اسلام علیکم ان دنوں میں یہ سوچا کہ یہ ظاہرین کون ہے کسی کا تعلق کیا سکھر سے ہے گلگت سے ہے کیپی سے ہے پنڈی سے گجرات سے بلوستان کی ایوین یا کوئٹا تک ہم صرف ایک ہی ذہن میں ہمارا تھا کہ یہ ظاہرین ہے اور پاکستانی ہیں اور انسانیت کی ناتے ہمیں جو بھی ہماری ضرورت ہر لیاسے ہے وہ ہمیں ان کی سہولت کو بہتر کرنا ہے اور ان کے لیے ایک سسٹم کریئٹ کرنا ہے اور یقینی طور پہ ان سسٹمز کو کریئٹ کرنا ایک بہت شارٹ ٹائم کے لیے شارٹ ٹائم کے اندر اور بڑی امرجنسی لیبل پہ اور اتنے دور علاقے میں جا کے یہ کوئی آسان کام نہیں میں اس کی ایکسپلینیشن بھی نہیں دے رہا میں اس کے حوالے سے نہ کوئی جسٹیفیکیشن دے رہا ہوں نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہنڈرڈ پرسنٹ چیزیں وہاں بہت زبردست تھیں شاید ہماری کومیڈیشن ہمارا وہاں اوورال میڈیکل کا کیئر ہماری فیسیلیٹیشنز میں وہ چیز نہیں ہے جو شاید ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ شاید ہم کسی کراچی میں یا اسلامباد میں لاہور میں پاکستان کے کسی اور علاقے میں یا کوئٹر میں نہیں یہاں تک کہ ہم شہر میں اور ہم نے آرڈر دے دیا جی کھانا آ جائے اور کیٹرر ٹینٹ لگا دے اور فلان یہ ارنجمنٹ کر دے کوئی سٹیج بن جائے اور چیزوں کو الگ الگ کر دیں دافتان کے اندر ان سب چیزوں کو کس طرح ہم نے منیج کیا ہے کس لیول پر کیا ہے ہماری فیسیلٹی شاید ہنڈر پرسنڈ نہیں تھی لیکن اس میں دو رائے میں نہیں دے سکتا کہ وہاں موجود ایک کمیشنر ایک ڈپٹی کمیشنر ایف سی کے ہمارے انچارج آرمی کے ٹیم میڈیکل ڈاکٹرز لیڈی ڈاکٹرز میونسکل سرویسز اور ان سب لوگوں نے میرے خلق دو سو نہیں بلکہ ہزار پرسنٹ سے کم محنت نہیں کی ان کی نیت ان کی لگن ان کی محنت پہ جو ایک ذرے کا بھی کوئی شک نہیں کر سکتا اور نہ صرف یہ کام انہوں نے کرنا تھا بلکہ ایک چیلنج کو بھی فیس کرنا تھا جس سے آج میں اور آپ گھبراتے ہیں آج سکھر کی کارنٹین یا پنجاب کی کارنٹین یا کسی بھی کارنٹین میں جو بھی آدمی ہیں وہ یا کوئٹا کی کارنٹین ہی آتا کہ جہاں لوگوں کو ہم میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے یا رہائش کے لیے لے جا رہے ہیں تو وہ پورا شہر گھبر آ رہا ہے لیکن یہ پوری ایڈمنسٹریشن نے نہ لیفٹ دیکھا نہ رائٹ دیکھا صرف ایک ہی چیز ان کا مقصد تھا کہ ہم نے اپنا یہاں کام پورا کرنا ہے اور اپنی جو ضروریات ہیں ان لوگوں کی ان کو اکومیڈیٹ کرنا ہے فل کپیسٹی کے اندر لہٰذا ان دنوں میں تافتان بھی بہت باتیں کی گئیں اور آپ یقین کریں مجھے بڑا افسوس ہوا مجھے سیاستدانوں سے افسوس ہوا مجھے سینئر سینئر انکرز سے افسوس ہوا تذیعہ نگاروں سے افسوس ہوا کہ جنہوں نے تافتان کو ایک مزاگ بنایا اور پورے پاکستان میں جس تافتان نے اتنا بڑا رسک اس کے شہر نے جو بھی اس کے چھوٹا شہر ہے اس کے لوگوں نے ملوچستان کی ایڈمنسٹریشن ڈاکٹرز لوگوں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اس پورے ایکٹیویٹی میں وہاں رہے ہم نے شاید ان سب کا ایک مزاگ بنایا اور یہ وقت بتائے گا یہ وقت بتائے گا کہ کیا چیزیں تھیں اور جب اللہ نے آپ کو موقع دیا آپ لوگ ضرور تافتان جائیے گا اور بلوچستان آئیے گا جہاں بلوچستان پہ ہمیں تیتہ اتنے تفسیر کرتے ہیں اور بلوچستان کا ذکر شاید ایسے کرتے ہیں جیسے بلوچستان کا چپا چپا ہم جانتے ہیں بلوچستان کے ہر گاؤں کا نام ہمیں پتا ہے بلوچستان کے ہر علاقے تحصیل کی کیا سہولیاتیں ہمیں سب پتا ہے ہمیں ان چیزوں کے بارے میں ایک تجزیہ کرنا چاہیے جو کم از کم ہمارے پاس کچھ معلومات اس جگہ کے اس لوگوں کی اس ایڈمنسٹریشن کی اس ایک جگ خاص جگہ کی ہو پھر ہم سے آپ یقین کریں ہمارے پاس بڑے بڑے پروگرام آپ سب کے پاس علاقوں میں ہر جگہ ہوتے ہیں ہم سے چار پانچ سو مہمان کسی فنکشن میں یا کسی دعوت یا کسی شادی میں نہیں سم لے جاتے اور جس طرح ان سب ٹیم نے پانچ ہزار لوگوں کو بھی اس دن تک سنبھالا ہے یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں یہ پورنٹینز میں کئیں گیارہ سو کئیں بارہ سو لوگ ہیں ایک جگہ پہ بھی نہیں ہے دو تین جگہوں پہ ہیں پانچ ہزار بندہ ایک جگہ پہ موجود ہو بغیر کسی بیسک شہر کے انفرسٹرکچر کے موجود ہو جہاں سیویسز کو تائن کرنا بڑا مشکل ہو یہ کوئی ایزی ٹاسک نہیں تھا خیر میں لیکن آپ سب کا بڑا مشکور ہوں میں ویوئس کا ٹویٹر پہ ویوئس کا جنہوں نے حوصلہ دیا جنہوں نے بار بار ایسی چیزوں سے مجھے اور ہمارے بہت سارے اور دوستوں کو کم از کم ہماری اٹنشن ہٹائی گئی کہ ہم چھوڑیں ایسے لوگوں کے کمنٹس کو اور اپنے کام پہ فوکس رکھیں اور میں آپ سب کا بڑا مشکور جہاں آپ نے گائیڈ کیا جہاں آپ نے حوصلہ بھی دیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ افسوس ضرور اس بات کا تھا میں نے ذکر بھی کیا اور ابھی بھی کروں گا کہ میں تب اکونی قدا تھا بہت بڑے بڑے لوگوں سے ذمہ دار لوگوں سے پڑے لکھے لوگوں سے انٹیلیکچول سے شاید ان کے پاس اپنی ریزنز ہوں گی ظاہری بات ہے کوئی ایک کلپ بنا کے بیج دے تو ایک کتاب کی کہتے ہیں کہ آپ ایک بک کی کسی کی بھی کور کو دے کے آپ اس کے پورے کتاب کا تذیعہ لگا رہے ہیں کہ اس کی سٹوری کیا ہے اور پھر آپ اپنی طرف سے بھی آپ اسیسمنٹس کر رہے ہیں چونکہ آپ نے چند کلپس دیکھ لیے تصویر پوری دیکھیں معلومات پوری رکھیں تجزیہ پورا بنائیں لیکن ہر انفرمیشن کے بعد دو گراؤنڈز کبھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے ایک ڈاکٹر جس کو آپ کوئی ایکوپمنٹ بھی نہ دیں کوئی فسیلٹی بھی نہ دیں کوئی کلنک بھی نہ دیں کوئی سپورٹنگ ٹول بھی نہ دیں کوئی ٹیسٹنگ کٹس بھی نہ دیں اور ایک ڈاکٹر ہے جس کو آپ شہر میں رکھیں جس کے پاس گاڑی بھی ہے ایمبولنس بھی ہے ایکس رے مشین بھی ہے ایسی جی بھی ہے سب کچھ ہے اور ان سے دس آدمی علاج جو اچھا جس کے پاس سب سہولیات ہوں اس کا آپ کمپیرزن پھر ایک ایسی ڈاکٹر کے ساتھ کریں کہ جی دیکھیں فیلان ڈاکٹر سے تو لوگ بڑے خوش ہوئے اور آپ نے کام تھوڑا ٹھیک نہیں کیا تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس ڈاکٹر کے پاس کیا یہ ساری سہولیات تھیں جو اس شخص کے پاس تھیں دوسری ڈاکٹر کے پاس زندگی میں ایویویشن ہمیشہ ان چیزوں کی کیا کریں جس کا ایک بیس گراؤنڈ اور ایک بیس سک فیسیلیٹیشن سب کا برابر ہوں تب جب آپ کے پھر تجزیبی اچھے ہوں گے وزندار ہوں گے ٹو دی پوائنٹ ہوں گے یا لوجیکل ہوں گے تو ہم موٹیویشن کے بجائے ہم عجیب سی چیزیں دکھا رہے ہیں جو شاید ڈی مورلائز کرتی ہیں قوموں کو نے میں انٹرنیشنل میڈیا جب بھی کئی نہ کئی چینلز کھولتا ہوں میں وہ اٹلی میں دکھاتے ہیں کہ لوگ فلیٹ سے باہر آرہے ہیں کوئی کیک کاٹ رہا ہے کوئی میوزک بجا رہا ہے کوئی دعائیں پڑھ رہا ہے کوئی کسی کو کریٹ کر رہا ہے کوئی اپنا نیشنل آنتم گا رہا ہے وہ ایک موٹیویشن کریٹ ہو رہی ہے لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں ہمارے ہاتھ تو ہم کیا دکھا رہے ہیں ہم چار کچھرے کے ڈبے دکھا رہے ہیں کسی ایمبولینس کو دکھاتے ہیں کئی شور دکھاتے ہیں کہ یہ نہیں ہو رہا فلیٹ یہاں نہیں ہو رہا دیکھیں جی گمٹ کی یہ پرفارمنس ہے اور فلالوں کی یہ پرفارمنس ہے ہے کس نے کہا کمی بیشی نہیں ہے ہر جگہ ہے میں آج آپ مجھے یہ اپنا اصل کیمرہ دکھا دیں میں آپ کے سٹوڈیوز میں دس ایسی خامیہ دکھا دوں اور کیا میں وہ شو کر دوں کہ دیکھیں جی یہ میڈیا سینٹر ہی اپنے آپ کو پورا نہیں ٹھیک رکھ سکتا تو دنیا کی کیا اچھی اکاسی کرتا ہے نہیں that's not the real story and that's not even needed please اچھی سٹوریز بتائیں لوگ جو محنت کر رہے ہیں جو لوگ کی سپورٹ کر رہے ہیں charity کے کونسپٹ کو بڑھائیں help کی کونسپٹ کو بڑھائیں ان volunteers کو دکھائیں جو ماسک اپنے آپ سے دے رہے ہیں گورنمنٹ کے وہ doctors کو دکھائیں جو اپنی life risk کر کے سامنے confront کر رہے ہیں ان officials کو دکھائیں جو یہ نہیں سوچ رہے کہ میں اور آپ کیا تجزیہ کر رہے ہیں وہ اپنی duty پوری کر رہے ہیں اور risk کے ساتھ ظاہرین ہو یا دوسرے ہو ان کو ambulance میں لے جا رہے ہیں گاڑیوں میں لے جا رہے ہیں coaches میں لے جا رہے ہیں اپنی security کے کام پورا کر رہے ہیں بہت سارے لوگ اچھا کام کر رہے ہیں please یہ heroes ہیں ان کو دکھائیں اور ایک قوم میں ایک جذبہ پیدا کرائیں لوگوں میں ایک positivity کا message دلوائیں ہم پورے دن بس صرف اگر negativity negativity دکھاتے رہیں گے تو لہمالہ ایک thinking کی negativity کی پیدا ہو جائے گی اور وہی ہمارا habit وہی ہماری personality بن جاتی ہے ہر چیز کا ایک وقت ہے تبدیل ہونے کا اس وائرل نے دنیا میں بہت ساری تبدیلی already لات چکی ہے اور میرے خیال ہمارے لیے بھی ایک بہت امپورٹنٹ کہ as a قوم we should rethink how we see things ہمیں بھی اپنے سوچ میں اپنے کردار میں اپنے بہت سارے چیزوں میں تبدیلی لانی چاہیے اب بہت ضروری ہے اگر ہم نے کامیابی کے لیے آگے جانا ہے اور چیزوں سے سیکھنا ہے اپنے تبدیلی لئے بھیجزوں میں ہم پورٹوں کے پر کرنے میں ایسی جانا ہے اپنے کمیٹ کے پر کہنے کرتے ہیں ہر ہر آدمی کمیٹ کرتا ہے بڑی پوزیٹیوٹی کی کمیٹس مجھے ملتی ہیں موٹیویشن ملتی ہے آپ لوگ کی طرف سے موڈل سپورٹ ملتی ہے اور یہ چیزیں ہیں جو زین کی ضبرت زیادہ س زیادہ ہے یس چیک رکھیں کرٹیکس بھی کریں تنقید بھی کریں تنقید اور تنقید کے ساتھ ساتھ ایک اچھی انداز میں چیزوں کو آگے لے جانے کی سوچ آئیڈیاز طریقے کار یہ بھی بہت ضروری ہیں بہت بہت شکریہ